بچوں اس بھیڑ کے بچے کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی جو ندی پہ پانی پینے آیا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بھیڑیا بھی پانی پی رہا تھا ابھی اس بچے نے چند گھونٹ ہی پیئے تھے کہ بھیڑیا اس کی طرف آیا اور بولا تم پانی گندہ کیوں کر رہے ہو دیکھتے نہیں میں پانی پی رہا ہوں بیڑ کے بچے نے جیسے ممنہ بھی کہتے ہیں نے ڈرتے ہوئے کہا جناب پانی تو آپ کی طرف سے میرے طرف آ رہا ہے بیڑیا گرج کر بولا تم نے پچھلے سال مجھے برا بھلا کیوں کہا تھا جناب پچھلے سال تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میری عمر تو ابھی صرف چھ مہینے ہے پھر وہ تمہارا بھائی یا باپ ہوگا بیڑیے نے کہا اور ممنے پر حملہ کر کے اسے کھا گیا لیکن بچو یہ کہانی اس ممنے کی نہیں اس کے چھوٹے بھائی کی ہے وہ اکثر اپنی ماں سے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا کرتا تو اس کی ماں اسے یہ کہانی سناتی اور ساتھ ہی تاقید کرتی کہ ندی پہ پانی پینے نہ جانا تو پھر میں کہاں پانی پیوں وہ پوچھتا یہاں تو صرف ایک ہی ندی ہے تم اس وقت پانی پی لیا کرو جب بھیڑیوں اور دوسرے بڑے جانور وہاں نہ آتے ہوں اس کی ماں کہتی ندی پہ پانی پینے جانور عموماً صبح اور شام کے وقت آتے تھے اس لئے میمنہ دوپہر کے وقت پانی پینے آتا تھا لیکن دوستو کہتے ہیں کہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے میمنہ کا سامنا بھیڑیے سے ہونا تھا سو ہو کر رہا ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دوپہر میمنہ ندی پہ پانی پی رہا تھا کہ اسے دوسری طرف سے بھیڑیا اپنی طرف آتا دکھائی دیا میمنہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا تم پانی کیوں گندہ کا رہے ہو دیکھتے نہیں میں پانی پی رہا ہوں بیڑیے نے حس پہ روایت چلاکی سے کہا لیکن جناب پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے میمنہ نے جواب دیا تم نے پچھلے سال مجھے برا بھلا کیوں کہا تھا بیڑیے نے پرانی چال چلی جناب وہ میں نہیں میرا بڑا بھائی تھا اور آپ نے اس بیچارے کو کھا لیا تھا میمنہ نے ندی کے کنارے کی طرف کھسکتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا بیڑیے نے دانت نکال لیے اور کہا میمنہ پر چلانگ لگا دی میمنہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا اور بیڑیا اڑتا ہوا ندی میں جا گرا برسات کے دن تھے ندی بہت تیری سے بہ رہی تھی بیڑیے نے تیر کر کنارے پر آنے کی بہت کوشش کی مگر پانی کا تیز بہاؤ اسے دور بہا لے گیا دیکھتے ہی دیکھتے بیڑیا پانی میں ڈوب گیا چھوٹا میمنہ آرام سے چلتا اپنے گھر پہنچ گیا ماں میں نے بیڑیے کو پانی میں گرا دیا ہے اس نے اپنی ماں سے کہا اور پھر ساری رودات سنا دی ماں نے خیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے بہادر بیٹے کا مو چوم لیا مزید آنے کے لئے ہمارا چینل کو صدق